بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں سعودی اردو نیوز چینل روزگار کے لیے آنے والے مختلف غیر ملکی افراد جو بیرون ملک میں کام کرتے ہیں حادثات کا بھی شکار ہو جاتے ہیں انتہائی افسوس کے ساتھ ایک اہم اطلاع آپ سے شیر کی جاری ہے کہ سعودی عرب کے اہم ترین شہر مدینہ منورہ میں ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایشائی ممالک سے تعلق رکھنے والے مزدور جانبک ہو گئے ہیں سعودی عرب کے ذرائع ابلاک کے مطابق جو اطلاعات آ رہی ہیں اس میں کہا جا رہا ہے کہ انڈیا سے تعلق رکھنے والے کچھ مزدور اس میں جانبک ہوئے جبکہ مزید جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق یہ انڈین نہیں بلکہ پاکستانی مزدور ہیں تازہ ترین جو اطلاعات مزید آئی ہیں اس کے لحاظ سے پاکستانی ایک مزدور کے جانبک ہونے کی اطلاعات ملی جو کہ کوئے میں کام کر رہا تھا اور اچانک کوئاں بیٹھ گیا اور وہ اندر دب گیا مزدور کو نکالنے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جارہے ہیں اللہ رب العزت جانبک ہونے والے پاکستانی ہیں یا انڈیا یا جس بھی ملک سے تعلق ہے ان کے گناہوں کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں علا مقام عطا فرمائے آمین تمام غیر ملکی بھائی جو سعودی عرب یا دیگر ممالک میں کام کرتے ہیں اپنی صحت اور اپنی جان و مال کا اولین نیول پر خیال رکھیں وہ تمام احتیاطی تدابیر لازمان اختیار کریں جو کہ ان تمام کاموں کے لیے کرنا ضروری ہیں اگر کفیل کمپنی آپ کو یہ تمام فیسلٹی نہ دیں جس سے آپ کی جان کو خطرہ ہو تو بالکل کام چھوڑ سکتے ہیں ایسے کفیل کمپنی کے خلاف آپ بقیدہ کیس دائر کریں جس کے لحاظ سے سعودی عرب کے قوانین کافی زیادہ سخت ہیں اور آپ کو انصاف ملے گا سعودی عرب کے لیبر قوانین سے متعلقات تازہ ترین اپ ڈیٹ جاننے کے لیے میرے چینل کو دیکھتے رہیں ویڈیو لائک کر کے شیئر بھی کیجئے گا السلام علیکم